سیکول صرف سپر ہٹ اور کامیاب فلموں کے ہی بنائے جاتے ہیں لیکن شاید یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان میں ایک سپر فلوپ اور مکمل ڈبا فلم کا سیکول ریلیس کر دیا گیا ہے پی ڈی ایم نامی فلم کا یہ سیکول اسی پرانے پروڈکشن کمپنی نے اسی ڈیریکٹر کے ساتھ سکرپٹ میں معمولے تبدیلیاں کر کے بڑے پردے پر ریلیس کر دیا ہے یہ فلم چونکہ پی ڈی ایم ون نامی ناکام ترین فلم کا سیکول ہے اس لیے باکس آفیس پر اس کی مقبولیت کو شک کی نگاست سے دیکھا جا رہا ہے اس کو بنانے والی کمپنی سمیت دیکھنے اور مخالفت کرنے والے سب ہی اپنے اپنے انداز سے اس کو دیکھ رہے ہیں پروڈیوسرز یعنی کہ پی ڈی ایم کے لیے یہ ایک سسپنسی بھرپور فلم ہے وہ اس امید میں ہیں کہ اس فلم کی ہیپی اینڈنگ ہوگی وہ اس فلم کو باکس آفیس پر سپر ہٹ کروانے کے لیے اپنی پارٹی کے منجے ہوئے اداکاروں کو چھوڑ کر ایک امپورٹٹ کردار لائے ہیں یہ اس فلم میں بالکل نئی انٹری ہے جو مرکزی کردار لینے سے پہلے پاکستان کے شہری بھی نہیں تھے ان کو اس فلم کے پہلے ہی سین میں پاکستان کے شہری بنتے دیکھا جا سکتا ہے اس فلم کے کردار چاہتے ہیں کہ جب اس فلم کے وقت پورا ہو تو ہر طرف خوشحالی ہو مہنگائی کے ستائی عوام کے چہروں پر خوشیاں ہوں اور وہ اسی فلم کو دوبارہ دیکھنے کے خواہش مند ہوں اپوزیشن پی ڈی ایم کے سیکویل کو ایک کومیڈی فلم سمجھتی ہے وہ کومیڈی جس میں پنجاب سے وفاق تک صرف ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جائے گا ان کے ہیرو کو ویلن قرار دے کر سیاسین تکام لینے کا سلسلہ مزید تیز کیا جائے گا اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اس فلم میں شامل کچھ کرداروں کی موجودگی کی وجہ سے یہ فلم کومیڈی سے مار گھاڑ کی طرف بھی جا سکتی ہے اگر ایسا ہوا تو فلم میں تشدد کے سین بڑھنے سے مضاہمت بڑھے گی جس سے فلم کی کامیابی کے امکانات اور بھی کم ہو جائیں گے ڈائریکٹر اور سکرپ رائٹر اس فلم کی کاسٹ میں کچھ کرداروں کی تبدیلی کو ایک جوا خیال کر رہے ہیں ان کے نزدیک وہ ایکٹر جو پہلے مختلف وجوہات کی بنا پر سولہ ماہ کی فلم کے فلوپ ہونے کی وجہ بنے تھے ان کرداروں میں کی گئی بنیادی تبدیلیاں فلم کو کامیابی کی طرف لے جائیں گی اب رہے عوام تو عوام اس فلم کو ایک ہورر فلم سمجھ رہے ہیں ان کی یاد داشت میں اس فلم کا پارٹ ون انتہائی فلوپ رہا اس لیے وہ اس سیکول پر بھی اعتبار کرنے کو کم ہی تیار ہیں ان کے نزدیک یہی وہ کردار ہیں جو پہلے ان کے لیے تباہی لائے ہیں اس پاس تو جو ناقابل برداشت مہنگائی ہے نا اس کے ذمہ دار یہی کردار ہیں اور یہی سکرپٹ ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو پہلے فلوپ تھے اب سپر ہٹ کیسے ہو سکتے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ اس نئی ریلیس پیڈی ایم ٹو کو دیکھنے اور برداشت کرنے پر بھی مجبور ہیں پبلک ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس فلم سے ہورر سیل کاٹ کر جتنے کم کیے جا سکتے ہیں اتنا ہی سب کے لیے اچھا ہے اب یہ فلم ریلیس تو ہو گئی ہے لیکن ابھی کھڑکی توڑ رش اور فل ہاؤس جیسے شوز بہت دور ہیں یہ فلم کب تک کامیابی سے چلے گی باکس آفیس پر کیا ریسپونس آئے گا اور کامیابی کے امکانات کتنے ہیں اس پہ بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے